اداب منصف ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے اتر بھارت نیوز کے ساتھ میں ہوں مونی سنور دیکھیں گے تمام بڑی خبریں لیکن سب سے پہلے ہیڈلائنز سی ایم یوگی نے ٹیچرز کو بارٹے ٹیبلیٹ بولے تعلیم سے ہی مضبوط ہوگا ملک اتر پردیش کے ٹرانسپورٹ منسٹر نے اکھلی شادہ اوپر کیا تنز بولے بینا سانسط بنے پردھان منتری بن رہے ہیں تو بن جائیں اتر پردیش میں بینا ریجسٹریشن کے چل رہے مدرسوں پر ہوگی کاروائی مولانا شاہب الدین رزبی بریلوی نیکی جرمانہ لگانے کے فیصلے کی مخالفہ اور میرٹ میں تیز رفتار اسکارپیو نے سلک کنارے گوبارے بیچ رہے شخص کو کچلا کئی اور گاڑیوں میں ماری ٹکر ناشے میں تھا ڈرائیور ایو بلٹین کی شروعات کریں گے کچھ اہم اور بڑی خبروں کے ساتھ اتر پردیش سرکار کے بیسک ایجوکیشن دیپارٹمنٹ نے ایک نیا فرمان جاری کیا ہے مہکمے کی طرف سے ریاست میں چل رہے غیر مانیتا پرابت مدرسوں کے آپریٹر کو نوٹیس جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جن مدرسوں کو مانیتا حاصل نہیں ہے ان کو دس ہزار روپے ہر روز کے حساب سے جرمانہ دینا ہوگا جس پر آل انڈیا مسلم جماعت کے نیشنل پریسیڈنٹ مفتی محلانا محمد شاب الدین رزوی بریلوی نے بیسک ایجوکیشن دیپارٹمنٹ کے نوٹیس کی تنقید کی ہے انہوں نے مدرسوں پر جرمانہ لگانے کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے اسے غیر قانونی بتایا ہے مولانا شاب الدین نے بینا ریجسٹر ریجسٹریشن کے مدرسوں کو بچاؤ کیا کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں سرکار ہی ان مدرسوں کو ریجسٹر نہیں کر رہی ہے اتر پردیش نے کئی زلوں میں مدرسوں کو نوٹیس جاری کیا ہے اور اس میں نوٹیس میں کہا ہے کہ اگر آپ پاس مانتا نہیں ہے اور چلایا مدرسے کو چالو رکھا تو دس ہزار روپیہ جرمانہ لگا دیا جائے گا اور وہ بھی پرتی دن یہ سیدھے سیدھے طور پر مدرسے کو بند کرنے کا ایک پلان ہے پہلے سروے کے نام پر اس کے بعد ٹیرر فنڈنگ کے نام پر ڈرائیا دھمکا آ گیا اور اب سیدھے سیدھے طور پر نوٹیس بھیج کر کے مدرسے کے محتمیم اور مولانا لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے ہم اس نوٹیس کے خلاف کوڈ میں جائیں گے اور آلہ کوٹ میں اس نوٹیس کے خلاف اس کو ہم چیلنج کریں گے یہ ایک مزفر نگر کا معاملہ نہیں بلکہ بہرائیچ فتح پور کوشم بھی کئی زلوں میں اس طریقے سے مدرسوں کو موقع گروہ پر نوٹیس دے کر کے دھرائیا اور دھمکا آیا جا رہا ہے شکشہ ویبھاک اتر پردیش نے کئی زلوں میں مدرسوں کو نوٹیس جاری کیا ہے اور اس میں نوٹیس میں کہا ہے کہ اگر آپ پاس مانتا نہیں ہے اور چلایا مدرسے کو چالو رکھا تو دس ہزار روپیہ جرمانہ لگا دیا جائے گا اور وہ بھی پرت دن یہ سیدھے سیدھے طور پر مدرسے کو اور اتر پردیش کے سی ایم یوگی عدیتنات نے گورکپور منڈل دیوریہ گورکپور کشینگر اور مہاراج گنج جلے کے ایک ہزار چھاسی کاؤنسل سکول اور سمارٹ کلاس اور چوسٹ بلوک سنسادن کے اندروں میں آئی سی ٹی یعنی کہ انفارمیشن اور کمیونکیشن لیب کے اناؤگریشن کے موقع پر خطاب کیا زوران کاؤنسل اور کمپوزٹ سکولوں کے چودہ ہزار تین سو ساٹھ ٹیچرز کو ٹیبلیٹ سی تیس سو اسی کو لوکیٹڈ آنگن باری کے اندروں کو ونڈر باکس اور بار سو ساتھ دیویانگ بچوں کو انیس سو اسی سائے کو کرنوں کے وطرم کا بھی شبھارم کیا گیا یہ ٹیبلیٹ جو دیا جا رہا ہے یہ ٹیبلیٹ تکنیکی روپ سے آپ بھی سکسم ہو سکیں ساسن کے ساتھ ایک پارتمیتہ آپ بھی بنا سکیں لیکن سمیں کے انڈروپ آپ بھی اپنے آپ کو آگے بڑھا کر کے اس یوگیا بن سکیں کی آنے والی پیڑی کو آپ ایک نیا مارگ بھی دکھا سکیں یعنی آپ کے پاس جتنے بھی سمارٹ کلاس کی بھی وستہ ہے یا ای سیٹی لیبز جو بن رہے ہیں یا آپ کو سمیں کے انڈروپ دو قدم آگے بڑھنے کے لیے نئی پیڑنا پردان کرے گا یاد رکھنا سمارٹ جہاں سوچ رہا ہے اگر ہم اس سے دو قدم آگے بڑھ کر کے نہیں سوچیں گے تو ہم پچھڑ جائیں گے آج نئے نئے پریورتن ہو رہے ہیں اور اس دنسان میں آپ کے لیے مہتوکون ہوگا کہ جو آج یہاں پر یعنی ایک پرکار کی سویدھاؤں سے اچھا دیت کرنے کے کارے ہو رہے ہیں کرمیک روپ سے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے چڑھ میں ہم لوگوں نے جب بچوں کو یونیفورم بیک بوک سے سبھی اپلبد کروانے کی کاروائی کی تو پہلے چڑھ میں ایک ایک کر کے دیا گیا دھیرے دھیرے کر کے اس کو آگے بڑھایا گیا ایک سمیہ ایسا تھا جب ہم اسکولوں کے مادیم سے بیک بوکس سویٹار سبھی اپلبد کرواتے تھے پھر یہ واقع نہیں اترپدیش کے زلہ ہردوئی میں شتری مہاسبہ کے پروگرام میں پہنچے ٹرانسپورٹ منشتر دیشنکر سنگھ نے سماجوادی پارٹی کے چیف اکھلیش یادو کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے ان کا کہنا ہے کہ اکھلیش یادو لوگ سبھی الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائیں گے اس بار مین پوری کی بھی سیٹ ان کو نہیں ملے گی اور اسیس سیٹوں سے بی جے پی جیت حاصل کرے گی انہوں نے آگے کہا کہ انڈیا اتحاد پر آج ملائیم سنگھ یادو کی روح رو رہی ہوگی کہ بیٹا کانگریس سے اتحاد کر رہا ہے بیٹا کانگریس سے اتحاد کر رہا ہے ملائیم سنگھ کی آتما آج رو رہی ہوگی کہ جس کانگریس کے خلاف میں میں نے پاٹی بنائی سمجھوازی پاٹی جس کے ڈنڈا کھایا جس کے کارنٹ جھیل گئے آج ہمارا بیٹا اس آتما کو ہی بیچ رہا ہے کانگریس سے سمجھو تک کر رہا ہے اتحاد پردیش کے کانپور بردہ تھانا علاقے کے سچان چوراہے پر دو گروپ میں جم کر مار پیٹ ہوئی اس پہلے چرن میں ایک گروپ نے دوسری گروپ کو بے رہمے سے پیٹا کچھ ہی وقت کے بعد دوسری گروپ کے لوگ بھی چوراہے پر پہنچے اس کے بعد دونوں گروپ میں لگ بگ پانس سے سات منٹ تک جم کر ہنگامہ ہوا موقع پر پہنچی پولیس بھی دبنگوں کے سامنے لاچار نظر آئی اتحاد پردیش کے زلہ کانپور کے تھانا نوبستہ پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے شاتیر چوروگ نے سی ایم او کے گھر پر سال دو ہزار بائیس میں ایک چوری کی واردات کو انجام دیا تھا جہاں پر پندر لاکی چوری کی گئی تھی چوری کر کے چور اپنا علیشان مکان بناتا تھا چور کی گرفتاری کے ساتھ ہی پولیس نے چوری کے زیورات اور زیورات خریدنے والے جویلرز کو بھی گرفتار کیا ہے اس کے اناورن ہے تو ایٹی پی نوبستہ کے نیڈیشن میں کئی ٹیمیں کام کر رہی تھی اس میں سے تھانا نوبستہ کی ٹیم کو سفلتا مل گئی ہے انہوں نے ایک وکرم نام کے چور کو پکڑا ہے جو کی ایک ابھیر سپرادی ہے اور اس سے پہلے بھی کئی نکب جنی کی گھٹنا وہ اس شیطر میں کر چکا ہے اس میں جس دویلر کو وکرم دویلری بیچتا تھا اس کو بھی پولیس نے گرفتار کیا ہے اس کا نام سریش ہے وہ کانپور جہاب کا رہنے والا ہے ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس سے چار لاکھ چونٹیس ہزار کیش ملا ہے اور کچھ آبوشن برا اتر پردیش کی زلہ میرٹ میں دیر راتیز رفتار اسکورپیو نے سڑک کنارے گھبارے بیچ رہے شخص کو کچل دیا اس کے بعد گاڑی آبو لین میں کئی لوگوں کو ٹکر مارتے چلتی رہی کار نے سڑک کنارے کھڑے کچھ ویکلز کو بھی ٹکر مار دی موقع پر چیک پکار مچ گئی ٹکر لگتے ہی گاڑی چالک نے سپیڈ اور بڑھا دی اور بھاگنے لگا تبھی آگی جا کر اسکورپیو ڈیوائیڈر سے ٹکر آ گئی موقع بر پہنچی پولیس نے نرشے میں دو ڈرائیور کو گرفتار کر لیا اور گاڑی میں سوار تین لوگ فرار ہو گئے پولیس نے گھائل ہوئے لوگوں کو زلہ اسپتال پہنچایا پولیس کا کہنا ہے کہ چالک نرشے میں ہے ہوش میں آنے کے بعد آگی کی کاروائی کی جائے گی گاڑی سے بھاری تعداد میں شراب بھی برامت ہوئی ہے ایکسیڈنٹ میں مرنے والوں کی بھی پہچان کی جا رہی ہے اتبادیش کے لکھیمپور کے نگھاسن سرکاری سمیتی کے فرضی مدان کو لے کر دو گھوٹوں میں کاسونی ہو گئی کاسونی اتنی بڑی کہ پورے ماملے میں پولیس کو حسطک شیف کرنا پڑا اس بیچ گھٹنا کی کبریش کر رہے پترکاروں کو بھی کوتوال نربے سنگھ نے باہر نکال دیا آپ اپنے اس سے چلو اتبادیش کے ظلہ ہر دوئی میں ایک دروگہ وردی میں بڑے آرام سے شراب پیتے دکھے شراب پیتے ہوئے دروگہ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا بتا دیں کہ دیشی شراب کی دکان پر وردی میں شراب پینے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو ہر دوئی کے ریلوے گنج کے دیشی شراب کی دکان کا بتایا جا رہا ہے اتبادیش کے فیروزباد سے سماجوادی پارٹی کے ایکس ایم پی اکشے یادو کا برثڈے سماجوادی پارٹی کے ظلہ دفتر پر بڑی ہی دھوم دھام سے منایا گیا جس میں اکشے یادو خود موجود رہے ساتھی جن بچوں کا آج برثڈے تھا ان بچوں کے ساتھ مل کر سماجوادی پارٹی کے دفتر میں کیک کاٹ کر برثڈے منایا گیا سماجوادی پارٹی کے سانسٹ جی مان لیے سری اکشے یادو جی کا جنمدین ہے میں اوپر والے سے فراغنا کرتے ہوں کہ ان کو کم سے کم ہزاروں سال کی ہم لوگوں کی سکھانگا ہے اور میں جنتہ کے لیے شندیج دینا چاہتے ہوں ہم کہ آنے والے دو ازار چوبیس میں ماننیاں ہمارے اکشے یادو جی سارے پر جنتہ کے جو بھی شیطر میں سمجھے آئے ہیں پریشانیاں ہیں اور جو بھی بکاسکار کی ضرورت ہے جنتہ کے اس کے لیے ماننیاں سانسٹ اکشے یادو جی کھرے ہوتا کرتے ہیں آج پروجبال کی پورو سانسٹر بکاسکار ماننے سری اکشے یادو جی کا جنمدین ہے اور ان کے جنمدین کے افسر پر ہم سبھی سماجبادی لوگ اور کافی سارے سہر کی جنتہ ہیں پارٹی کے لیے دوری پر آج ان کا جنمدین سیبریٹ کر رہے ہیں اور آج ایک یویین سماجبادی ٹیم کے دورا جس سے جلال دیکھ میں ایک فیم ہوں ہم لوگوں کے دورا آج ایک سو اٹھارہ لوگوں کو جس میں سے کچھ بھاشپا کے کچھ بسپا کے مدانکاری دیں ان لوگوں کو آج اس سماجبادی پرواہر میں سملت کیا گیا ہے اتھار پدیش کے زلہ باندہ کی بابیرو قصبے کے اوگاسی روڈ دشہرہ میدان میں ویجے دشمی کے موقع پر دیو شام رام راوڑ لکشمن میگنات کا پتلا دہن کیا گیا جس میں لکشمن نے میگنات کا ود کیا اس کے بعد رام نے راوڑ کا ود کیا جیسے ہی راوڑ کا اور میگنات کا ود ہوا تو پورا دشہرہ میدان نارے سے گونج اٹھا اور سب ہی لوگ ایک دوسرے کو گلے مل کر دشہرہ کی مبارک بات دیتے نظر آئے اتھار پدیش کے زلہ باندہ میں پرانی رنجش کو لے کر آدھہ درجن دبنگو نے تین نوجوان لڑکوں کے ساتھ مارپیٹ کی اور چاکو سے حملہ کر دیا یوگ کے جسم پر دبنگو نے لگ بھگ چھے وار کیے زکمی حالت میں یوگ کو زلہ سپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے سوچنوبر پہنچی کوتوالی پولیس کاروائی میں جٹی ہوئی ہے کہ ملکوں سے ہ Yoo اتھار رہے ہیں تو ہج اس سے مجھوں گا رہے ہیں جنگ در کرکے آگے باہیں جب کارہ جاری جاری لڑکیا ہی はい تو کہ میں اسے مبارک یتنا ہی ملکوں میں چاہے دیتے ہوں अکر نے مانگنے لگا ہے جو تمہارے ساتھ نے ایک لڑکا تھا اس پر ہم تمہارا اچھے ذا fem nécessaire مرنے والا نوجوان شخص دوست سے دشارہ ملنے کے لیے آیا تھا آنن فارن میں دوست نے اس کو زلہ اسپتاب میں بھرتی کرایا جہاں ڈاکٹر نے دیکھتے ہی یوک کو مردہ قرار دے دیا یوک کے شو کو پوست مارٹم کے لیے بھیجا گیا ہے اترپدیش کے زلہ میرٹ کے تھانا میڈیکل علاقے میں آوارہ جانوروں کو پکڑنے کے لیے آئے بینہ نمبر اور نگر نگم لکھی گاڑیوں کی لوگوں نے مخالفت کی ہنگامہ دیکھتے ہوئے پولیس بل جو ہے موقع پر پہنچ گیا اور پولیس نے گاڑیوں کی جانچ کی بتا دیں کی جانچ میں گاڑیاں نگر نگم کی ہی پائی گئیں جس کے بعد پولیس نے لوگوں کو سمجھا کر شاند کر آیا اور گاڑیوں اور لوگوں کو وہاں سے روانہ کیا گیا اترپدیش کے کانپور کے تھانا فوزلگنج علاقے کے جی ٹی روڈ پر واقعی ایک موٹرز کے شروع میں اچارک زبردہ ساگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے شروع میں کھڑی دو درجن کاروں کو اپنی زد میں لے لیا علاقائی لوگوں نے آگ کی سوچنا فائی بریگیٹ ٹیم کو دی موقع پر پہنچی دمکل کی ٹیم نے چاروں طرف سے آگ بجانے کی کوشش کی آگ کی لپٹے تیز ہونے کی وجہ سے آس پاس کے بھی شروع اور دکانوں کو خالی کرائے گیا وہیں اے ڈی سی پی آر تی سنگھ نے بتایا کہ آگ کی وجہات کی جانچ کی جا رہی ہے دیکھیں آس دن 24 اکٹوبر کو یہ کیا موٹرز کا سہوی سینٹر ہے فازل رنج میں آنا چاہتے ہیں یہاں آگ کی سوچنا ملی ہے اور ابھی ابھی جو سوچنا جو ملی ہے اس میں لگوک 10-15 گاڑیاں جو ہیں وہ جل چکی ہیں ملی ہے آپ کس وجہ سے لگی ہے ان کارونا کا ابھی پتہ چلا نہیں ہے جیسے اس کا پتہ لگا جائے گا سب کو ابت کرائے جائے گا میں نے کہہ سکتا ہے کہ ابھی کتنے کاروں جلدے ہیں ابھی دو فائر جو ٹینڈوز ہیں وہ کام کر رہے ہیں لگاتا گاڑیاں آ رہی ہیں ابھی آٹ پہ تابو کیا جا رہا ہے ملی ہے کہ کتنے گاڑیاں چل گیا پندرہ گاڑیوں کی جلنے کے لئے توشت کریں کارنوں کا ابھی پتہ چلا نہیں ہے جیسے پتہ چلے گا آپ کو ابت کرائے جائے گا ایک میں فائر بہوستہ کیا تھی ان کے وہ صاحب ابھی جانچ کر کے بتائیں گے ابھی تو دیکھی رہے ہیں کہ آپ بجانے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے وہ ہو جائے اس کے بعد جو بھی جانچ ہوگی وہ کی جائے اور اتر پردیش میں جب سے یوگی عدیتنات کی سرکار آئی ہے تب سے مہلاو کی حفاظت کے بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن ایک ایسا ماملہ کانپور سے سامنے آیا ہے جس کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے آج کمیشنر آفیس میں ایک لڑکی نے میڈیا کے ذریعے گوہار لگائی کہ ان کے والد کی موت ہو جانے کے بعد ان کے چاچہ ہی ان کو پال رہے تھے اور چاچہ ایک شاتر کرمنل ہے اور کرائم سے اس کا گہران آتا ہے اور کئی غیر قانونی ماملوں میں ملوث رہا ہے شاتر چاچہ اپنی ہی بتیجی پر غلط نیت رکھتا ہے اس کا بچپن سے ہی جسمانی تشدد کر رہا ہے لیکن لڑکی نے در کی وجہ سے کبھی کسی کے شکایت نہیں کی لیکن بائیس اکتوبر کو جب لڑکی گھر میں اکیلی تھی تب آروپی کمرے میں گھوسائیں اور بتمیزی کرنے لگے اور لگاتار اس کے اوپر دباؤ بنانے لگے مظلوم لڑکی بہت ڈری سے اہمی سی ہے آج اس نے کانپور کمیشنر سے انصاف کی گوہار لگائی ہے اب دیکھنا ہوگا یہ خبر چلنے کے بعد کیا کچھ کاروائی ہوتی ہے پرشانی جائے کہ ہم نے یہاں اتنا پرشان ہو رہے ہیں ہمارنے والا تو چلا گیا ہے ہم نے میری پہل پرشان ہو رہی ہے جب سے چھوٹ لگی جب سے وہ کھانا نہیں کھا پا رہی ہے شاہلونہ پکڑا جا ہے جیل کی ہم سوڑے ہیں کیا ہوا کیا تھا یہاں میری پہلوں کو میری پہلوں کو پرشان کرا جا لائٹ کار دی جا ہی پھانی نے جا رہا ہے پہل چلрупوں کو رہا ہے کہ ان لوگ اتنا پریشان کر رہے ہیں کہ ان لوگ ایسے بھاگ جائے اس گھر سے پریشان کر رہا ہے پریشان یہ کر رہا ہے کیونکہ میں پاپا تو ہے گھر سے باہر لکھالا جائے ہیں اس وقت جیسے کہ ان لوگ کو کوئی حصہ نہ ملے جو بھی حصہ آرہا کچھ بھی حصہ نہ ملوک اور آخیر میں ایک باب پھر نصر ٹالیں گے ہیڈلائنز پر سیم یوگی نے شکشک کو باتے ٹیبلیٹ بولے تعلیم سے ہی مضبوط ہوگا مل کر پریوہن منتری نے آخیر شیادہ اوپر کیا تنز بولے بینہ سانسط کے بنے پردان منتری بن رہے ہیں تو بن جائیں اتر پردیش میں بینہ رجیسٹریشن کے چل رہے مدرسوں پر ہوگی کاروائی مولانا شہاب الدین رزوی بریلوی نے کی جرمانہ لگانے کے فیصلے کی مخالفت اور میرٹ میں تیزر افتار اسکورپیوں نے سڑک کنارے گوبارے بیچ رہے شخص کو کچھلا کئی اور گاڑیوں میں ماری ٹکر ناشی میں تھا ڈرائیور بولٹین میں بس اتنا ہی اپنے مزبان موری سنبر کو دیجئے اجازت آپ بنے رہے ہیں منصف ٹی وی کے ساتھ موسیقی